دے جیڑے سٹیٹس دے نا لے انہوں دے پکس لے نا لے بندے فارٹی ایٹ تو زیادہ نہیں ہونے چاہے دے مقصد ہو دے سی اور تھر وی ترمیم جڑا محترم فرماری انہیں تھرماری ترمیم تو بڑی دیر ہوگی ہے پاس ہویاں ادھے کار لینا چاہی دے سی گوہ دے پرمین رکھی گئے اور پرمین رکھی گئے اور پرمین رکھی گئے سر کے ساتھ کو پرابلم نہ بائنڈنگ بیسیک لی کے اسے علے ناصر میں یہ پوچھا ہوں گا کہ تُس ہی کس طرح تجزیہ کر رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو کہ واقعی او بانوے رکنی یا نوے رکنی کبینہ جنہوں کچھ لوگوں سٹیٹس دیتا گیا اپنیسٹر دے ایکول اوڈا نوی ریورس کیتا جائے گا اور کبینہ ری شیفلنگ ہوئی گی کس طرح دیکھ رہے ہو ری شیفلنگ دیفنیٹلی جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نرکش فیض ملک کہ رہی تھی کہ ڈنڈے کے زور پہ تو یہ نہیں کی جا رہی یہ ایک پروسس ہے جسے گزر رہے لیکن شاید یہ بھول رہی ہیں کہ دوہزار دس میں سپٹمبر دوہزار دس میں جو ڈونرز تھے آپ لوگ کے جتنے بھی ڈونرز تھے انہوں نے آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالا کہ یہ جو جہازی سائز کی جو کیبنٹ آپ نے بنائی یہ اس کے اوپر خرچے تو ہوتے ہی ہے جی برکل اس وقت پہ اکٹوبر میں یہ بیان بھی آیا ہے کہ ایلائن صاحب کا اکٹوبر 2010 کے اندر کہ ہم اپنی میسیو قسم کی ریشافٹنگ کریں گے اور اس کے بعد این آر او کا جو ورڈک آنا تھا اس وقت تک انہوں نے اس کو ڈیلے کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہ ڈبل جیبرٹی ہے جی پرائم میریسٹر صاحب کے لئے جیسے آپ نے کہا ہے جی ڈبل جیبرٹی مینز کے ایک طرف اگر وزارتوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک نئی یہ پوزیشن کھڑی ہو جائے گی ویڈن ڈی پارٹی بلکل ایک نئی بلکل ایک نئی بڑا ایک یہ بڑا ملین ڈالر کوششن ہے کہ جی شاید وہ اس چیز کو دباؤ کو برداشت نہ کریں اور یہ ڈبل جیبرٹی جہاں تک ویڈ صاحب کا تعلق ہے تو جب یہ دس دکاتی جنڈا دیا گیا تھا ایک تھیوری یہ بھی بکری ہے مارکٹ کے اندر کے آن بورڈ لے کے کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بڑا نہیں مجھے کانٹر ٹک کرنا چاہیں تو سامنے بیٹھے میں کانٹر ٹک بھی کر سکتے ہیں تیس فیصد ختم کرنے کی بات کی گئی تھی اور جو خرچیں حکومت کے یہ میرا خیال ہے اس میں انکلوڈیٹ تھا کہ اس میں کیسے ختم کریں گے کہ وزارتوں کے سائز اور وزارتیں جو ہیں وہ ذرا کم کی جائیں جہاں تک جہاں تک ردو بدل کا تعلق ہے جی ردو بدل تو ویسی سامنے بیٹھا آپ مجھے بتائیں کہ پوسٹ آفیس کی منسٹری کی کیا ضرورت ہے وہ کمیونکیشن کے انٹر پیسی پہلی فال کرتی تھی وہ بھی نچگاری ہو رہی نا اور پرائیوٹائز کی تھی کر دیں گے وہ فارغ ہو جائے گا لیکن جو اسی طرح جو یہ ریلوے آپ اس کو بھی اس میں سپورٹس انڈ شپنگ اس کو بھی آپ کمیونکیشن کے انٹر وہ سارا کچھ وہ ہو سکتا ہے دیکھیں بعد اس لیے کہ ایٹین امینڈمنٹ کے تحت پانچ وزارتیں تو آلیڈی جا چکی ہیں سبو میں اگر پنجابی بولو دیں چنگی گا لائے نا دیکھو جی اگر میں کوشش کرنا ہے جی کہ پانچ زاتہ دے آلیڈی جا چکی ہیں سبو میں اگر پانچ وزیر جگہ نا وہ وزیری رہے ہیں وزیری نے اس لے جی جا چکے نا وہ بھی وزیر نا جی چیگہ نا فائیو آلیڈ بی گوئنگ آفٹر آلیڈن دس منت آلیڈ دس منت آلیڈ فیبری آلیڈ دس منت آلیڈ فیبری آلیڈ دس منت آلیڈ اگر میں جا رہے ہیں سبو میں میرا خالہ دی وزاعت کرنگی اچھا چلو تو جی سے انہوں نے تک کہنا ہے کہ اے چیز ایک پریشر بلٹ ہوئے گا اور وزیری اعظم لوگ پریشر بلٹ ہوئے گا ایک سیاسی کارکن ہر بندہ چاہے وہ وزیر باندھ دیتے کیا مطلب وہ سیاسی کارکن نہیں رہے گا پارٹی دے قائد و ضوابط انہیں نے ڈسپلن ہوندہ ہے ایسی کوئی گال نہیں ہے لیکن میں سمجھ نہیں ہے کہ جسولے اسی مفامد دی پالیسی نو جناب آسف علی زرداری صاحب بگے لیا کے بعد رہنے اور اسے مفامد دیتا ہے تھی یہ امینو آشیف صاحب نے اپنی ایجنڈا پیش کیتا ہے اور انہوں نے اپنے جننے بھی داس نکاتی ایجنڈا دیتا ہے تھی اسی اگر عوضت عمل کرنے آتے ہیں انہوں کوچھ ہونا چاہیتا ہے گل اے نہیں ہے گل اے ایشو نہیں ہے اسی ایسولے میں اے کہہ رہی ہیں کہ ملک جننے معیشی طورتے سی ایسولے وی کا سانو چاہیتا ہے کہ آپ مل جل کے تمام سیاسی پارٹیاں نو کہ چاہے ہو دے سربرا نو نیشنلی ایک وڈی پارٹی ملک دی سیاسی پارٹی ہے یہ دے تو لاوہ بھی دوسری جنیاں پارٹیاں نے انہوں نے ایسولے سیاسی مچھوٹی دے جڑا جا ایمپریشن دینا چاہیتا ہے اور اپنے آپ نو ہون اس وی لے وقت اے وے کہ پاکستان نو تمام سیاسی پارٹیاں اور پاکستان نے ناط کیتی گئی اور پاکستان نے کیتی گئی اور پاکستان تو باروی کیتی گئی ہے لیکن اس وی لے پاکستان مانگ رہا ہے قربانی پاکستان نو بچانے واستے اس وی لے کون ہے اور اگر جسے لئے پاکستان پیپلز پارٹی جناب آسف علی زرداری صاحب جسے لئے انہوں نے تمام کسی پارٹی کچھا کرتے ہیں اسی ایک کار باستی کیتا جا رہا ہے اور ہر چیز اگلے نے گالوں مننا ایک کمزوری نہیں ہر چیز اگر مان رہا ہے تو ایک سیاسی محول بہتر بنانا ہے اور ملک حالات بہتر بنانا ہے اور ملک حالات بہتر بنانا ہے نہیں فیض ملک صاحبہ نال میں بڑے ترام نال نبیل گبول نے کیسید کیو ہے نہیں نبیل گبول نے دیکھو جنہوں نے فامبتی پالیسی تے اپنی پارٹی تے اندر بھی تہوڑی جائیدی ہے نا انہوں نے کتنا اس بات دے گھر چھاپے پہ نہیں اگر ہوئی ہی ہوتی تھے ہے ہی انہوں نے تیوی دوھے آکے کوتبättگ ہے کہ میرا نازجدی اتوا особенно شاپے انہوں نے بارت کے بارے себя اور اس بات شاپے夫 بہت اگلندہ معاملات انہیں نے ہر پارٹی دے انہیں اگر ہر چیز آکے میڈیا تے بندہ ہو جائے تے پارٹی دیسپلن دیتے کل کوئی نہ نہ رہی کہ اگر ہر بندہ آکے میڈیا دیتے آکے اٹھ کے اپنی او برک صاحب صرف یہ دس ہو کہ تانو کی نظر آ رہے ہیں تُس ہی کی دیکھ دے ہو کہ اٹھ کے اگر وزیر اطلاعاتوں نشریات کوئی بیان دین دیں اور وزیر قانون کوئی بیان دین دیں اور پرائیم نیسٹر کوئی بیان دیں دیں تو اسی کس سے انہوں کے لئے درست بھی چوکے نمان ہوگے چالو آؤ کس سے ہوں دا اقائق کی ان کے گرانڈی ایڈیٹی کس سے دوسری ایڈنٹی فائی کرو گے نا کی چیزیں کی ہوں جا رہے ہیں ارض ہے کہ اتھے جنہوں نے بفاداری دے مرکز بیش مارنے اصل بات ہے کہ وزیر اعظم جنہوں کے پارلیمنٹ دا الیکٹڈ ادمی ہے اس طرح اعترام میں اپوزیشن چھون دے ہوئی پاکستان دے پرائیم نیسٹر دے اپوزیشن دے گی لیکن پرائیم نیسٹر دی شاید میں زیادہ عزت کردہ ہوا میں افسوس ہے کہ پیپل پارٹی دے عراقین اور خوص طرح وزراء سمجھ دینے کہ میں اے دی وجہ نہ وزیر نہیں بلکہ میرا اصلی طاقتہ مرکز کدھرے ہوا اچھا فرکس ہے میں توڑے گزرے ایک چھوٹی جی بریک تو بعد پھرانا ناظرین اتھی رہنا ہے اسی جلد واپس آنے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین سیگرنرس ہے کہ موجودہ کبینہ جیڑا ہوتا سائز کوئی چھوٹا کیتا جا رہے ہے نہیں کیتا جا رہے ہے اور شریک گفتگو نے سارڈین آلویگم نرکس فیض صاحبہ اور مبود بشیر ورکس اور ناصر قیجوم جی بشیر صاحب جی میں ارز کر رہا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں وزیراعظم دیو جنرلہ وزیر نہیں اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں وزیراعظم سے وزیر نہیں کی مطلب کوئی ہور کیتا ہے میں اینہ دیو جنرل ہویا میں نے وزیر کیسے اور بڑا ہے لہذا ہر آدمی نے بڑا گمان ہے کہ میں زیادہ پاورفول ہوں میں زیادہ ہوں جو مرد بیان دے دیا اصل بات ہے یہ توڑا مطلب یہی ہے کہ جو ایسے چو اپنے تھانے دا انچارج ہے ہر وزیر اپنے اپنے ایسے چو سمجھ رہے کہانا چاہ رہے ہو بلکہ کی مسئلہ ہے میں اپنے بانٹی دے گال کر رہا ہے پیسنسی اور پینسر سمجھ دے گا سمجھ دے گا آپ کھلے نہیں کہہ رہے ہیں جس طرح اپنی حکومت کر دے ایسے چو اپنے علاقے چھے اپنے اپنے سارا کچھ سمجھ دے ایسے بی تک دے گل جائے گی میں وہ گل کر رہا ہے تسی جو کہہ رہے ہو ترمیم جڑی نے واپس چلی گی نا اختیارات ہی وزیراعظم کچھ چلے گیا پھر صدر ڈسکشن کتے آئی میں ارض کر رہا نا جی ایسے چو جو گل دے رہا میں وضاحت کر دیا کہ ایک ایسے چو جو لگا ہوئے جنہوں لائے ہو آئی جی نے انہوں اس پی در کرا پا رہے میں ایک ہی کہنا چاہتا ہم تو تسی انہوں اس گلتے پہنچے ہو میں جو واضح کر دیتی سی گل لیکن سوال ہے کہ ہر آدمی انہوں اپنے ڈسسپلینٹ چلنے چاہتا ہے اور ایک قیادت جی لیے وزیراعظم صاحب پارلیمنٹ انہوں نے ڈسپس کرنی ہے وزارت انہوں نے رد و بضل کرنی ہے